دلی کوچنگ حادثے سے جڑی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ایم سی ڈی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک سہائک انجینئر کو برخواست کر دیا ہے جبکہ سہائک انجینئر کو نرمدت بھی کر دیا گیا ہے یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے جے ای کو ٹامنٹ کیا گیا ای سسپنٹ کر دیے گئے ہیں یہ بڑی خبر جہاں ایم سی ڈی کے سہائک انجینئر کو برخواست کیا گیا ہے یہ جانکاریں اس وقت سامنے آ رہی ہے چھاتروں کی موت معاملے کو لے کر کے ایم سی ڈی پر لاپروائی کا عروب لگا تھا ایم سی ڈی کے جونئر انجینئر کو فلحال برخواست کر دیا گیا یہ ایم سی ڈی کے طرف سے کارروائی اس وقت کی گئی ہے اور دلی کوچنگ حادثے میں یہ بڑی خبر ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے تو آج کی اس وقت کی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بی جے پی کا پردرشن جاری ہے بی جے پی پر وارٹر کینن کا استعمال دلی پولیس کرتی نظر آ رہی ہے پردرشن کاریوں پر ایم سی ڈی کی خانہ پورتی کیا یہ ہو رہی ہے بلڈوزر لے کر کے ایم سی ڈی یہاں پر پہنچی اور بلڈوزر سے اسے گرانا شروع کر دیا اب سوال یہ ہے کہ اس طریقے کی گھٹناوں کے بعد یہ آخر کار کارروائی کیوں ہر بار شروع ہوتی ہے کیا واقعی اس بات کی جانکاری ایم سی ڈی کو نہیں تھی تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور رازدھانی کی سڑکوں کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور جب یہ بڑا حادثہ ہوا چھاتر لگتار اپنے سہیوگی چھاتروں کو لے کر کے ناراضگی جتاتے ہوئے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے انصاف کی مانگ کر رہے تھے آم آدمی پارٹی کے لیڈرز کی طرف سے بھی آروپ لگا دیے گئے تھے اور اب یہاں بی جی پی کے لیڈرز کی طرف سے بھی دلی سرکار سے بھی سوال پوچھے گئے ایم سی ڈی سے بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں اور ایم سی ڈی کے طرف سے یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈوزر کاریوائی اب کی جاری ہے سوال یہ ہے کہ یہ بلڈوزر آخر کتنے اس طریقے کے عوید نرمان دلی میں دھانے کو تیار ہے یا پھر کیا ان سارے چیزوں پر سنگیان لیا گیا ہے دیکھا گیا ہے کہاں کس طریقے سے چاہے کوئی دکان ہو یا کس طریقے کا کوئی کھار کھانا ہو یا کوچنگ سینٹر ہی ہو کیا مانکوں کے حساب سے چل رہا ہے جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو الگ طریقے سے اس نقشہ کو دکھایا جاتا ہے بنانے کی جب بات آتی ہے تو بیسمنٹ پر جس چیز کے انمتی نہیں ہوتے یا پھر آپ سٹوریج بنا پائیں گے وہاں بھی آپ دکان بنا لیتے ہیں کوچنگ سینٹر بنا لیتے ہیں لائبریری بنا لیتے ہیں لوگوں کی آواج آہی ہوتی ہے اور وہی حادثے کی گھٹنا جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حادثے کے بعد کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھٹنا گھٹنے کے بعد یہ حال سڑکو پر دلی میں کوچنگ حادثے کے خلاف بیچے پی کا پردرشن یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر وقت رہتے ہیں ایم سیڈی کی طرف سے صحیح کاروائی کی گئی ہوتی دلی پرشہ سنگ کی طرف سے بھی اگر سنگیان لیا گیا ہوتا حالانکہ یہ ایم سیڈی کی جواب دنگی بنتی ہے اس پورے معاملے میں تو یہ بڑا حادثہ نہ ہوا ہوتا اور کوچنگ حادثے کے خلاف بی جے بی کا پردرشن اور جب اس طریقے کے حادثے ہوتے ہیں تو ساتھ سامنے آتا ہے نہ جانے کتنے ایس طریقے کے انسٹیٹیوٹ ہوں گے دکانیں ہوں گی کئی ایسی بلڈنگز ہوں گی موسیقی تو یہاں بھی سڑکوں پر اتر کر کے دیکھیں کس طریقے سے ناریوازی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں مولڈوزر ایکشن کی بھی اور راج انترکر میں جو بڑی گھٹنا گھٹی ہے پریوار والے سدوے میں ہے تین چھاتروں کی موت ہو گئی ہے صرف اور صرف لاپروہی کی وجہ سے جہاں بیسمنٹ میں سٹوریج کی انمتی ملی ہوئی تھی اور اس چیز کی ملی ہوئی تھی وہاں پر لائبریری چلائی جا رہی تھی کھولی گئی تھی کھولی گئی تھی ہر بارش میں دلی کی کموبیش جو تصویریں دلی کی الگ لگ علاقوں سے دیکھنے کو ملتی ہیں خاص کر کے نشلے علاقے کی بات کر لیں پرانے دلی کی ہم بات کر لیں ہر طرف جل جماؤں کے ستھیتی ہو جاتی ہے کچھ ایک گھنٹے کی بارش دلی کی دم گھوٹ دیتی ہے اور ایم سیڈی سے اسی لئے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ آخر کار اس کی تیاری کیوں نہیں کی گئی تھی اگر وہاں پر پانی نکاسی کی ویوستہ کی گئی ہوتی ووٹر لاؤگنگ نہیں ہوا ہوتا تو بیسمنٹ پہ ایسے نہ پانی بھرتا نہ یہ بڑا حد ساتھ ہوتا اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ایسے لاپرواہی کیسے ہو سکتی ہے کہ سالوں سے کوئی یہاں پر کوچنگ چلا رہا ہے اور این او سی سٹوریج کا ملا ہوا ہے اور وہاں لائیبریری کھول کے کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کے خلاف نہ آپ نے ایکشن لیا اور نہ آپ کو اس طریقے کی کوئی جانکاری ہے ہاتھ سے پر آکروش اب بی جے پی کے جو لیٹرز ہیں وہ ضرور دکھا رہے ہیں لیکن دوسری طرف کی تصویر آپ دیکھ لیجے کس طریقے سے ایک پرداشن جو ہو رہا ہے ہڑ دنگ بھی یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے گھر والے پریشان ہیں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں وہ جو کوچنگ سنچالک ہے جو کارڈینیٹر ہے یا جتنے لوگ بھی اس میں ملے ہیں جن کے لاپرواہی سامنے آئی ہیں ان پر کاریوائی ہونی چاہیے وہیں دوسری طرف راجنیتی بھی سڑکوں پر اتر کر کے چمکائی جاری ہے زی میڈیا سامنا تھا انجلی سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موقع سے جر چکی ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں جب سے یہ خبر سامنے آئی ہیں انجلی لگتار گراؤن پر ہے ہر اپڈیٹ آپ تک مہنچ آ رہی ہیں انجلی آج کی کیا تصویر ہیں راجنیتی چمکانے کا ایک بھی موقع کوئی بھی پارٹی نہیں چھوڑتی ہے اور وہی تصویر اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں کیا کاریوائی ہوئی ہے اب تک اس پورے ماملے پیار دیکھیں ایک اور سیاست دان اپنا کام کر رہے ہیں یعنی راجنیتی چمکارے اور دوسری اور فلحال کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھانا پورتی کی کاریوائی جو اب م سیڈی کی اوڑ سے دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر بلڈوزر مگا لیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے یہ جو پیومنٹس بنے ہیں یعنی یہ جو پٹریہ بنی ہوئی ہیں سڑک پر اویاد طریقے سے اس طرح کی پٹریہ جو ہیں اکثر یہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس کا ہی پارٹ ہوتی ہیں جو اپنے آگے کی پلیٹ فارم کو ایکسٹینٹ کر لیتے ہیں اور اس کے نیچے نالے اور سیور ہوتے ہیں جن میں گندگی گاہ جمع ہوتی رہتی ہے اور صاف صفائی کی وقت سب سے زیادہ دکت آتی ہے تو ایسے میں MCD کو یہ کاروائی بہت پہلے کرنی چاہیے تھی یا یہ کنسٹرکشن یہاں پر کیسے ہوا اس کا بھی جواب MCD کو دینا چاہیے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ بلڈوزر ایک بار پھر سے ایکشن میں آیا ہے اس پورے ایریا میں جہاں پر آپ ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ رہی ہیں اس کے ٹھیک سامنے آپ یہ راو آئے سڑی سرکل دیکھ رہی ہیں پورے علاقے کو باریکیٹ کر دیا گیا ہے اس سے میں دلی پولس کے جوانیاں پر موجود ہیں MCD کے اور فلڈ ڈپارٹمنٹ کے ادھکاری یہاں پر موجود ہیں جن کے نگرانی میں یہ پوری کاروائی کی جا رہی ہے اور بلڈوزر آپ کو ایکشن میں دیکھیں گے تین بلڈوزر یہاں پر منگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کاروائی ایک اور جہاں ہو رہی ہے پورے ایریا کو اسی طرح سے باریکیٹ سے سیل کر دیا گیا ہے تو وہیں دوسری اور وہ حصہ بھی دکھاتے ہیں جہاں پر تمام جو چھاتر ہیں وہ اس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پردالشن کر رہے ہیں تو پورے علاقے میں اس طرح سے فیلحال پولس جو ہے وہ ایک اور law and order کی ویوستہ جو ہے بنائے رکھنے کا کام کر رہی ہے اور یہاں پر آپ کو کئی لوگ بھی دکھیں گے جو یہاں کھڑے ہیں آپ لوگ چھاتر ہیں یہاں پر تیاری کر رہے ہیں یہ بتائیے بلڈوزر کا ایکشن کیا جا رہا ہے یہ کافی لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو یا یہ صرف دکھاوا ہے انجلی یہ چھاتر ہیں الگ 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 کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہوں گے فرینڈ سرکل بھی ان لوگوں کا بہت بڑا ہوگا ان سے ذرا بات چیت کیجئے پوچھئے اس طریقے کے آخر کار جو بڑا حادثہ ہوا ہے لاپروہ ہی سامنے آئے ہیں ایسے کتنے بلڈنگز ان کے دھیان میں بھی ہے دیکھیں ایکشن ضرور ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ کیوں کہ یہاں پڑھتے ہیں الگ الگ کوچنگ میں آپ کے فرینڈ سرکل کے لوگ پڑھتے ہوں گے یہاں پر اس طرح کتنی لاپروہ ہی جو ہے وہ کتنے انسٹیٹیوٹس میں دیکھنے کو ملتی ہے یا بیسمنٹ میں کاملشل اکٹیوٹیز دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر لگ بگ 99% یہی چلتا ہے آپ یہی بیسمنٹ کا ان کا اسٹرکچر بھی دیکھیں گے انفرائی سٹرکچر کا تو بیسمنٹ میں انہوں نے پارکنگ بنائی ہوئی ہے اور یادی اس بیسمنٹ کی پارکنگ کے نیچے یادی لائبریری ہے تو اس میں کچھ سیکیورٹی نہیں ہوتی اور یہاں کہیں بھی جائیے 99% لائبریری بیسمنٹ میں ہی چلتی ہے اور کوچنگ اوپر کوئی اور چلا رہا ہے نیچے لائبریری کوئی اور چلا رہا ہے سب چھاتر ایسے ہی انٹر کرتے ہیں جن کو لائبریری میں ایکسس لینا ہے سب کوئی صحیح کہیں کچھ نہیں بیٹھنے کے باستہ بھی بیکار سا ہے اگر تھوڑا دیر بھی لائٹ چلا جائے ایسی بندہ تک ہم لگے سفوکوشن ہو جائے گا تو دیکھیں لگاتار بہت بڑا دعویہ دیکھیں ایسی لیے زیلیوز جو سوال اٹھا رہا ہے پوچھ رہا ہے وہ بہت ہی جائز سوال ہے اور ہم نہیں یہ سٹوڈنس جن سے بات کی ابھی انہوں نے بتایا کہ 99% کوچنگ انسٹیٹیوٹ یہاں پر ایسے ہیں جہاں کمو بے شثیتی یہی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہوا بڑا حادثہ ہو جائے گا unfortunate اُس دن اس کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ پہ پانی بھرا اور تین چھاتروں کی موت ہو گئی